میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان تمسک تم بھی اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا میں نہیں کہہ رہا حضور کبلہ علی پر شریف کے شہزابے نہیں کہہ رہے یہ عرشوں کا راہی کہہ رہا ہے رب کا ماہی کہہ رہا ہے زہرہ کا بابا کہہ رہا ہے حسنین کا نانا کہہ رہا ہے ستی کو عمر کا آقا و مولا کہہ رہا ہے میرے حضور فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا پکڑ لینا تم گمرا نہیں ہوگے اس میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے گمزوری دکھاؤ گے تو گمرا ہو جاؤ گے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو گمرا نہیں ہوگے آہدہما آسم من الآخر ان میں سے ایک بڑی ہے دوسری سے یہ بڑی سننے والی بات ہے ایک بڑی ہے دوسری سے آقا جو بڑی ہے وہ کیا ہے اور دونوں کی عصد و عصد ہے کیا فرما فرما اللہ کا قرآن ہے جو اللہ کی رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف آنے والی وہ آیات انقلاب وہ وجد آفری تلاوت وہ قرآن کے انوار قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمرا نہیں ہو سکتے اور دوسری میری اہلِ بیت کا دامن پکڑو دمرا نہیں ہوگے اہلِ بیت اگر مولا حسن کا نام ہے تو سنی سلام کرتا ہے مولا حسین کا نام ہے تو سلام کرتا ہے حضرتِ سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ عطیقہ صدیقہ عطیقہ منیفہ رافیہ مرفیہ ساکیہ مزقیہ جگرگوشہ مصطفیہ قلبِ مصطفیہ آئینہِ رُخِ مصطفیہ حضرتِ سیدہ زہرہ ہے سنی سلام پش کرتا ہے امامِ سین العابدین سے لے کر امامِ باکر سے لے کر چعفرِ صادق سے لے کر موسیٰ قاظم سے لے کر امام علی رضا سے لے کر امام محمد تقیش سے لے کر امام محمد نقیش سے لے کر حضرتِ امامِ علی رضا سے لے کر آنے والے امامِ مہدی تا جس سید کو بھی دیکھو علی پر شریف کے سچے سیدوں تا تجھے سنی نظر آئے گا ایک ہاتھ میں قرآن نظر آئے گا دوسرے ہاتھ میں آلِ محمد کا دامن نظر آئے گا ہونچی تھوڑا کیسے ہیں سبحانہ اللہ عزیز آنِ گرامی وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن اور اہلِ بیت دونوں جوڑ کے حوزِ کاؤسر پر میرے پاس آئیں ان دونوں میں سے کوئی جدا نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن تھا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب قرآن تھا پھر اہلِ بیت کی کیا ضرورت تھی کیا قرآن کافی نہیں کتابِ ہدایت ہے نورِ مبین ہے لارائی بافی کا ٹائٹل ہے تو یاد رکھئے ایک ہوتی ہے تھیوری ایک ہوتا ہے پریکٹیکل تھیوری پریکٹیکل کے بغیر سمجھ نہیں آتی پریکٹیکل تھیوری کے بغیر سمجھ نہیں آتا ارے تھیوری دیکھنی ہے تو اللہ کا قرآن نظر آتا اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا کربلا میں حسین نظر آتا جو یہ زیدیت کے خلاف ٹٹ گیا دوسری جگہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو اس سے پیچھے رہ گیا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا بس اب اسی مضمون پر میں نے آپ کو لعنہ تھا جامل لے آیا ہوں کشتی چلتی ہے ستاروں کی روشتی بربانی فرما لیں میں نے سوروی آنڈی ہے تشیروی پی ایچ بھی میں کیتی ہوئی ہے پر جو میں کو کہا سنائی رہا تھے تو اسی سونی لگو محبت سے درہ کہہ دیجئے سبحان اللہ چونکہ کاری صاحبان بھی اردو میں کلام کر رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کیونکہ ہم نسبت والے ہیں نسبتوں کا لحاظ رکھتے ہیں میں نے لڑے پنجابی دی میں بھی اردو اجی کری ہونا یہ تو سیاہ خود میں پنجابی یہ ساری گل کر لے مگر میرے وقت کا صرف دو منٹ باقی رہ گئے ہیں جو مجھے دیا گیا اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگاؤں اب کشتی چلتی ہے ستاروں کی روشنی میں کشتی چلتی ہے ستاروں کی روشنی میں میں پھر کہہ رہا کشتی چلتی ہے ستاروں کی روشنی میں نبی نے اہلِ بیعت کو کہا کشتی ہے نو کی طرح مثال صحابہ کو کہا اصحابی کن نجوم یہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی کدی چمک آتی ہے کبھی جاتی ہے میں آپ سب کے چہرے پڑ رہا ہوں آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی چمک کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے مگر جن کو مصطفیٰ رنگ دے نا وہ آج بھی گمبدِ خزرہ میں مصطفیٰ کے ساتھ چمک رہے ہیں برمان میرے صحابہ ستاروں کی ماننے فَبِ اَيِّهِ مُقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ ان میں سے جس کی بھی اقتدا کروگے اب اگر ستاریں مدم ہو جائیں آسمان سے چھپ جائیں تو راستہ کشتی کا تأیین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کشتی کہیں سمندر میں نہ رہ جائے دریاء میں نہ رہ جائے آؤ کشتی اہلِ بیعت میں بیٹھ کر اگر پار لگنا چاہتے ہو تو صحابہ کی محبتوں کو بھی سینوں میں سجا لو تجھے سراتِ مستقیم کی منزل مل جائے آقا علی السلام نے فرما آخری جمعہ میرا لکل شئی اساس و اساس الاسلام اہلِ بیوہ اہلِ بیوہ میری سرکار سے ہاں بانو بلایا کول بٹھایا نہ بانو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولیا عظیم بولے عصمت بولی رحیم بولے رحمت بولی عمی بولے عمالت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورامیت بولی حادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حضور بولے سوالہ ربی آپ بولے سرکار فرمال ہر چیز دی بنیاد ہے جتو کل دی اضافت شہدی طرف کی تید آئے یہ دے چھمو مورش تگرہ کان لائے ہر چیز دی بنیاد ہے تیرے دی بنیاد دکٹر بیٹھے دی بنیاد انجنیر بیٹھے دی بنیاد تیری زمینہ دی بنیاد تیری فصل دی بنیاد تیری کوٹھی دی بنیاد تیری جگیر دی بنیاد تیری مذہب تلیم دی بنیاد حافظ پتر دی بنیاد کاری پتر دی بنیاد شیخ القرآن پتر دی بنیاد شیخ الحدیف پتر دی بنیاد ہر چیز دی کوئی لا کوئی بنیاد ہے میری سرکار فرمال اسلام دی بنیاد دو چیزہ ہیں دو چیزہ ہیں دو چیزہ ہیں ایک میرے اصحابہ دی محبت ہے دو جی میری اہل بیدی موتت ہے دنویں کو سننی نظر آئے گا اصحابہ دا قدائے نبی دی اہل بیدان نوکر نظر آئے گا اسی گلی گلی ایوی اعلان پہ کر لیں پنجتن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب تین بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کو پیارے ہیں مقام ہے حضور دی نظرج کی مقام ہے سعبہ پھر اہلِ بیتنال پیار کیویں کیتا اہلِ بیتنال اولیاء پیار کیویں کیتا قرآنِ ندی تقریم کیویں بیان کر دائے ایک لمبی فیرست ہے میں انہیں کہنا جانا ہوا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہزارہ نے کروڑا میں شیر پڑھ لائے پر ایدھے مولدہ تھے نوے اکبنی لبنا کیا بات رضا پنجاب آلے کو بڑی وڈی کہا لوں بھے نا تے شروع یہ تو کرنے ہا کیا ہی بات ہے جی اعلیاء در فرمان دیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جسمی حسین اور حسن فور اس طور پر میں احادیث بھی پڑھ دا موضوعی چلان دا چونکہ وقت جتنا میں ہم دیتا گیا شاید عوضت ہوئی میں دو چار منٹ اوپر گیا عوضی بھی میں بسط مادرکتانہ وہ آخر ہوتا ہوئے گا انیلی جی ٹھیک جی میں انہوں پیر صاحب فرمان دیں تو میں ایک حدیث پاک اور تلاوت کر دیں ہوں تے پیر ہم فرمایا تے پیر بھی ہو بھے جڑا سچا صحیح ہے تو سیدھو چی کہا چھوڑے سبان اللہ انہوں زیفت کا لقلت لئمی دائیمی آتو نبی صلی اللہ وری و صلی اللہ اہلِ بیعت دی عظمت کیے اہلِ بیعت دوکار کیے اہلِ بیعت دی شان کیے انہ سیدان دی تطہیر کیے انہ سیدان دی تظیم کیے انہ دی عزت و عظمت جڑے رب خود بیان پیا کردائے میں جاں میں تر مزید تو دوسری عدیث ہے بلکہ تیسری عدیث تر تلاوت کرنا چاہنا ہوں حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی آپ میرے آقادِ چہیتِ صحابی نے فجر دی نماز آستانِ رسولتے جا کے پڑھنا لے اثر دی نماز پڑھ کے اجازت لے کے بھر آونا لے تے ایک دن اثر دی نماز پڑھ کے آقا کو لو اجازت لے کے گھر آئے لیں چکے مسجدِ نبویتوں گھر تا سفر دورے پہاڑا دی زمینیں دشوار گزار رستائے محتشم سامعیم مغرب تے عشاء آقا دی اجازت لے ہر پڑھ دے ہیں سعوب دے طریق دی وجاتوں میری سرکار علیہ السلام ایک دن آپ دے کھولوں جنابِ حُزین فردی اللہ ہوئیں نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں اپنی امی جان دے قدمہ دے انڑر کہ کدھی اے در جان لیں کدھی اے در جان لیں پوچھ دیئے میرا پچھا ہو زیفہ کی گلی عرص کر دے ہنہیں نائی آتی نبی صلی اللہ میں غوانی و سلم امی امی جان کدھی اجازت دے وہ میں نبیان دے سردار دینا آج مغرب تے نماز پڑھنا جانا نماز اللہ دیئے عبادت اللہ دیئے پرتینِ مصطفیٰ دا تقاضا والدین دی عزت ویک جنا نبی کو لو دین سکھے آئے اونا دا طریقہ ہوئے ماں کو لو اجازت لے کے سرکار دی مسجد جن نماز پڑھنا جانا امی اجازت دے دے ہو ماں بول کے فرمانی ہیں بیٹا جی میں تیرے دا روزانہ دا ممولیں اثر پڑھ کے ہوں میں مگر پیشا ایتھی پڑھ لیں ذر فجر لے جا لیں ارز کرتے نے امی جی نہیں نہیں آج میرے اندر ایک تڑھ پے اماں میں نو آج اجازت دے ماں جی دو منی نہیں جنا بے خوزے فردی اللہ ہوں اماں نو بہانہ لانے لے تیرا بیٹا بھی تے بہانہ کردائے نا تیری پٹیا بھی تے کوئی بہانہ کردائے نا مگر تیری میری اولاد بتانی سچا بہانہ کردائے جھوٹا کردائے جرا صحابہ دا عقیدہ سن ارز کردے نے امی جی اجازت دے اسئلہ اے اسئلہ اے اسئلہ ولکی 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 اماں میں نو قدی اجازت دے میں نبیان دے سردار تو کل مختار تو رب دے یار تو اپنے لئے تیرے لئے بخشش دی دعا کر آوانگا اے دعا مگنیاں اگر بکت ہم داتے حضرت عزیفہ اپنی اماں نام دے نام ہی بولو گئے تو میں تے بیان کاری دے اپنے عقیدہ دنال جنہ عشق ہوئے انہیں بندہ بول دا ہے یہ اپنے نظریات نل پیار کریا کرو نا مولوی دی صورتال نل چو پیار کر دے ہو دے لے لہجے نل پیار کر دے ہو اونا مصطفادی حدیث نل پیار کریا کرو نا پتہ نہیں لہجہ مقبول آئے ہوئے کہ نہیں پر جڑے لفظ سرکار فرمائے نہیں ہو مقبول مقبول آؤ اپنی اولادانو یہ دین سکھاؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا علمو اولادکم سلاسہ خسال اپنی اولادانو تیم چیزیں سکھاؤ خسال عادت کٹ کٹ کے ندے جس مجھ پر دے ہو ایف ایسی کرا بی ایسی کرا آئیکم کرا بیکم کرا ڈاکٹیٹ کروا انجینئی کروا پائلٹ بنا جو بنانا چاہنے بنا مر جانے ہیں منا مٹی تلے تور جانے ہیں پترانو تیتیانو نبی دا غلام بھی بنا اے فکرِ حسین اے پیغامِ مالا حسین اے نظریہِ اہلِ سنو اے انقلاب دا اورستا جن نے تنو جنتِ چنال لے کے لانا کیا 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 ہاں کردار سڑھا کیتے جائے گا سڑھیاں آدات کیتے جائے گا سڑھا دین کی آندہ ہے اسی کی پھر کر گیا گوھر کیتے کتے ہیں فرما تین چیزیں اپنی اولاد میں سکھاؤ سونا مبوکیڑیاں حبہ نبی یکو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ سکھاؤ وہ محبت کا دیئے جدے وچ کملی والدیاں ادامہ ہی نظر نہ ہونا کردار ہی نظر نہ ہونا عقیدہ تے نظریہ ہی نظر نہ ہونا سرکار فرمانے نے نہ لے اپنے نبیدہ پیار اولادہ نو سکھاؤ نہ لے اپنی اولادہ نو آل محمد دی محبت سکھاؤ اہل بیت تے پیار سکھاؤ اہل بیت اچھ ازواج رسول بھی نہیں سسرے رسول بھی نہیں دماد رسول بھی نہیں اہل بیت دے اندر حسنین کریمین وزاہ دویلہ وقیرہت القرآن اینا ساتزا کل اپنے بچیاں نو پیر جائے کھا ایسا زور دے فرمان دی روشن فرمان انہوں ستھرا قرآن پڑھا انہوں ٹویشن تے آلہ استاد کل پڑھا نا ہے تے قرآن کی تے کلو پڑھا نا ہے ہاں جڑا علیف نوی علف آکھے تے پیر آکے بسم اللہ تے تو آکے بڑا وضیعہ پڑھ گیا بڑا وضیعہ پڑھ گیا جنہ انگلیش تے بیالو جی تے زور دے نا ہے او دا کاری محمد تے قرآن تے زور دیتا ہوں قرآن پاک دی تلاوت قرآن پاک دی قرآن اولاد انہوں سے کھاؤ صحابہ چیزیں کٹ کٹ کے بریوں ہوں یہاں تاہی تے باندھی بارگاہ چرسکتے ہیں اما اجازت دویں اس آلو ہو حال تے استقبال مزارہ دا سکی گیا وحد متکلل مال غیر اما اپنے لئی تے تیرے لئی آج اجازت دمیں تے رسول اللہ کو لو دعا نہ کراؤ تے جڑا بندہ یا کہ دعا جائز ہی نہیں دعا تے اپڑ دی ہو ہی نہیں تے میں پوچھنا چاہنا گھوڑے پیڑوں تے دعا پڑ جاں دی گھردے خراب ہورتے دعا کرا لے دی بندہ سبتہ لے فیاء ہوئے تے دعا کرا لے دی انج کوویا کر فقیر دا اپنا شیرے فرانزک ٹیسٹ بھی کرائیں تے میرے یہ لبوں کو حلا آؤ اما اجازت دے تے میں سرکار نورس کراؤں لبوں کو حلا آؤ ہمیں بخشوا آؤ کرم یہ سنا آؤ غلامہ گیا ہے 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 حضرت حسیفر دی اللہ عنہ آپ دی اپنی جان جدوں اجازت تھی ہے جا بیٹا حضور کولو میرے لئے بھی دعا کروا اپنے لئے بھی دعا کرا جا میں ترمزی سے ہا ستا پتہ لگ گیا علی پر شریف ہوئے گولڑا شریف ہوئے شرط پر شریف ہوئے چرہ شریف ہوئے امام علی الحق ہوئے اللہ والے آنکھ کول جا کے دعا وہاں کروانیاں مولویاں دایا کی تا لی مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ ہے دعا منگنی جن پیر دے صلت لیں کسے وزیر دے صلت لیں جان عالم دے صلت لیں جنا بے خوزے فردی اللہ تعالی ہاں بیان فرمانے لیں زلیت ماغل مغرب ماغل مغرب اوز پیر کل نبوی جڑا آپ بھی نماز نہ پڑے تے تے نویا کے پڑی پڑا ہی لے کے آئے ہیں نا نا سب تو بٹا کہنا ہے تے چپیر تے مرشد میری سرکار لیں سرکار تا ہر صحابی نمازی ہے ہر صحابی عادل ہے پتہ لگیا اللہ والے اوہ ہن دے لیں جڑے خود بھی نمازی ہن دے لیں جڑاوں نہ دے قدمہ وچ بے جائے اوہ دی جبین سجدیانل سج جانگی ہے جنا بے خوزے فردی اللہ ہاں حضور علیہ السلام نے نالا مغرب دی نماز پڑیئے سلیتما غلم غریب سواللہ حتی سواللالعشاق سمع فتلف طبیدہ وزمیاں صوتی قالا یا حزیفم 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 قفر اللہ لکھ ولی امی ولی امی مغرب دی نماز اللہ دے نبی سلام دینا جنا بے خوزے فردی اللہ ہاں آپ نے پڑیئے نماز مغرب تو پانج میرے نبی نوافل اچھ مشغول ہو گئے عرص کرنگا موقع ہی نہیں ملیا میں مانو بہانہ کی لاکے آیا ہوں میں تے جناب کو لو دعا کر آنا ہوں مانو وعدہ کر کے آیا ہوں ترا عقیدہ اے اہل سننا سنو تو جو دے نال حضرت حزیفم فردی اللہ تعالیم فرمان دے نشادی آزان دا ٹائم ہو گئے نشادی نماز پڑھ کے میرے آقا گھر والے ٹرپین میں پچھوں صد نہیں ماری آواز نہیں ماری بید بھی نہ ہو جائے میں کتماد نشانہ کے پچھے پچھے ٹرلم شروع کی طے مدینے دی گلی وچ مشری دی گلی وچ کوئی سٹویٹ لائٹ نہیں لگی میرے نبی پچھوں پڑھ کے نیوے کیا بلکہ نورِ نبوت سرکار دیکھئے میرے آقا فرما دے حضیفہ آرام نہ لاؤ نسلی نہ لاؤ تیرے نبی نمت آئے پچھے تنیوں ہی لگایا ہوں جا رہے موسیقی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس بزن نور میں پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب نقش بندیت مہتاب مجددیت بدر العلماء مستاذ الاساتذاء عمدت المدرسین حضور قبلاء سیدی سننی پیر سید کرام علیشہ صاحب حفظ اللہ وعدام اللہ خزر علیہ خصوصاً وعلا کل ملتی احل سنت والجمع آپ جلوہ فروض ہوئے مجیل خیر آخری عدیش پاک کے کلمات آپ کی اجازت سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں راستے میں عزرت حضیفہ رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام سے جب بلتے ہیں میرے آقا نے فرمایا حضیفہ پریشان نہ ہو جڑمان و بہانہ لا کے آیا ہے نا غفر اللہ لکا والی امی کے رب نے تینویں بخش دیتا ہے تیری مانویں بخش دیتا ہے آپ نے یہ خوش قبری سنی ملہ لی کاری یہ دیتے تفسرہ کر دیا لکھ دینا جدے واسطے نبی بخششت لفظ بول چھڑے مربانی فرمانہ جی او دے واسطے رب تعالی جنت نو واجب کر چھڑ گا تے جدے واسطے حضور لفظ بول چھڑنا او دے واسطے تے جنت واجب ہے نا بولو گے تے شکایت آپ پہ یا حضرت تک پہن جائے گی اوے جدے واسطے حضور لفظ بول دیں او دے واسطے تے جنت ہے تے جننو سرکار نے سینہ اقدس تے نال سلایا ہو بادشاہ ہو نا نام ہی بولو تے مہت پڑی دینے عدب دا تقاض ہے کہ میں آخری کلمات پڑا حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ نے خوش قبری سنی والدان جا کے سنانا چاند دن جلدی جانا تاجی لن توڑا لگے حضور نے فرما رک جاؤ عزیفہ رضی اللہ عنہ اگلی بھی گل سنجا اے جے پوری عدیث پاک اے جامع ترمزید یہ پورے لفظ میں آن تو لے کے رواہ تک پڑھن لگا یہ دا آخری فگر ہن میں پڑھن لگا فرما انہا آذر ملک لم جنزل الارد قب قبل حاضر اللیل قبل 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 حاضر اللیل اے حزیفہ رضی اللہ عنہ آہ پرشتہ کھڑائے استاس بین حضور کی ولا پیر صاحب حازہ مبسوس مبسر تے دلالت کردائے جڑی چیز دیکھی بھی جائے اکھانل دیکھی بھی جائے ہاتھ نہ لمس بھی ہو سکے پکڑ بھی سکے یاد رکھنا صحابی رسول میرے نبی کریم دے قدمہ وچھ کھڑے لیں آج تے جاہل اجڑ پیڑ کہنے میں فرشتے پی اوے لوں جنابِ عزیفہ کتمہ وچھ کھڑے لیں تے آپ نے فرشتہ نظر نہیں آیا کیونکہ فرشتے انہوں دیکھنا نبی دا خاص آئے یا جدے واسطے نبی اشارتاں میرے آقا اشارتاں اعلان فرماؤن کہ اے ہستی دیکھ سکتی ہے جنہبِ عمر واسطے الہام کے لفظ بولے گئے محدیس کے لفظ بولے گئے میرے آقا علیہ السلام فرمائے اے حزیفہ اے فرشتہ کھڑا کے آج تو پہلے اے قدی زمین تے آیا ہی نہیں آج تاں آیا ہے ایسا آلیم آلیہ اپنے رب تو اجازت لے کے میں نو سلام کہنا آیا ہے تے نہ لے خوش خبری دینا ہے ویبشرانی ویبشرانی بے انہ فاطمہ دب سیدہ نسائی سیدہ شباب یعنی جلل میرے آقا علیہ السلام فرمائیں اے فرشتہ کھڑا ہے آج تو پہلے قدیس زمین میں یہاں آیا انہیں آج اجازت لئی ہے انہیں سلام کہنا ہے خصوصی اطلال سلام کہنا ہے ملے میں انہیں خوش خبری دے ہوئے نہ آئے اے اللہ دلہ بی رب واللہ پیغامیں تیری بیٹی سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ زاجدہ شاکرہ راکیاں عطیقہ ستیقہ عفیفہ منیفہ راکیاں کاریاں زاکیاں مسکیاں نور جشمی رحمت دلیل آلہ بی تیری بیٹی سیدہ سلام ملالاہ جنتی آرہ بی سردار تیری بیٹی دے پیٹے تیرا شہزادہ حسین تیرا شہزادہ حسین صرف حسین مولا نہیں حسین مولا نہیں حسین مولاوی حسین مولاوی سچا سننی جا گے صرف حسین نہیں حسین مولاوی حسین مولاوی میرے نبی کریم دی بار گئے فرشتہ رج کر دے جناب دی بیٹی اہل جنت اور دن دی سردار تیری بیٹی تیری شہزادہ حسین کریم جنتی جوانہ دے سردار ایک خوش خبری کسے یونیورسٹی تو نہیں آئی کسے کالج تو نہیں آئی پروفیسر کلو نہیں آئی خوش خبری بھیجنا اللہ آپ اس سے تو سرکار نے فرمایا میری اہل بیت ادامن بھی مضبوطی سے تھام لو اور قرآن کو بھی مضبوطی سے تھام لو میں نے شروع میں عرض کیا تھا قرآن تھیوری ہے اور حضور علیہ السلام کی اولاد اس کا پرکریکل ہیں جب تم نے قرآن پڑھ کے اس کا نقشہ دیکھنا ہو امر پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے نواہی پہ کیسے پہلا دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی افاقی تعلیم کے اوپر کیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کھڑے ہو کر کہ دین کس چیز کا نام ہے پھر ایک ہاتھ میں قرآن کو پڑھتے رہنا دوسرا مولا حسین کی صیرت کا مظاہرہ کرتے رہنا مطالعہ کرتے رہنا اور ان افکارِ عالی کی روشنی میں آگے جاتے جاؤ گے تو پھر صحابہ کی محبت اپنے سینوں میں پساؤ گے پھر تجھے اپنی منزل سراتِ مستقیم مل جائے گی محتشم سامائین اس سے آگے میں کلام کروں تو وقت مجھے اجازت نہیں دیتا میری زندگی کے گزرنے والے حسین ترین لمحات میں سے یہ لمحے ہیں جو حضور قبلہ سیدی کی معایت میں گزر رہے ہیں دعا کا خاستگار ہوں اور توبہ کا طلبگار ہوں رب تعالیٰ جو میں نے حسن کلمات کہے ان کو قبول فرمائے اگر کوئی کلمہ ہلکا تھا تو وہ میری اپنی طرف سے ہے مل جائے گیا مل جائے؟ مل جائے جائےimmers رب Joyد